الحمدللہ من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسلہ اللہ إلى کافت لنناس بشيرا ونذيرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وسراجا منيرا وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وآشہبہ وبرکہ وسلم وبرکہ وسلم تسلیمان کفیرا کفیرا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورزوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الكریم ونحن وعلا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سب حضرات محبت کے ساتھ دروشری پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد نبی اللہم صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد نبی اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم جناب انتہائی واجب الاحترام صدر مجلس و علماء اکرام مقتدر سامیمین حضرات شہادت کانفرنس میں میری اور آپ کی حاضری ہے اللہ جللہ شانہو محض اپنے فضل سے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہاں ہمیں وہ باتیں کہنے کی سننے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمارے لئے زخیرہ آخرت ہوں اور حق سچ پر مبنی باتیں ہوں اس میں جھوٹ اور باطل کی کوئی امیزش نہ ہمارے زبان پہ آئے نہ ہمارے کانوں کو سننا نصیب ہو سب کہیے آمین آپ حضرات جانتے ہیں میں نے آج کچھ چند ملی جلی باتیں آپ حضرات کے سامنے ارز کرنی ہیں محرم الحرام ہے اور آج کا علمیہ یہ ہے کہ ہماری نسل نو کو یہ پتہ نہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کونسا ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ کونسا ہوتا ہے آج ہمارے بچوں سے اگر پوچھا جائے کہ سال کا پہلا مہینہ کونسا ہے بچے نہیں ہے تو میں نے ویسے کہہ دیا ہے اللہ کے فضل سے بڑوں کا بھی یہی حال ہے کہ پوچھا جائے کہ سال کا پہلا مہینہ کونسا ہے بتائیں گے جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون جولائی آخر تک لے جائیں گے پہلا مہینہ جنوری سال کا کہیں گے اور سال کا آخری مہینہ دسمبر بتلائیں گے ایسے ہیں نا جو حالکہ یہ ہماری تاریخ نہیں ہے مسلمانوں کی یہ تاریخ نہیں ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ پر اطلاع ہونا تاریخ کا معلوم ہونا یہ فرض کے درجے میں ہے کہ مسلمان جانے کہ ہماری تاریخ کیا ہے اگر مسلمان یہ نہیں جانتے تو میں ذمہ داری سے ارز کرتا ہوں پھر ہمیں شہادت کا صحیح تصور معلوم نہیں ہو سکتا شہادت کو اگر سمجھنا ہے تو پھر اپنی تاریخ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ مسلمان کی تاریخ کب ہے اس کی ابتدا کب ہے اور اس کی انتہا کب ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ جنوری نہیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے اور اسلامی سال ختم ہوتا ہے زلحجہ پر یہ سبق کم از کم آپ کو یاد ہونا چاہیے اور یہ مہینے اسی طرح پر محرم سفر ربیو الاور ربیو ثانی جماعت الاول جماعت الثانی رجب شابان رمضان یہ عز بر ہمیں اور ہماری اولاد کو معلوم ہونا چاہیے یکم یہ محرم الحرام سال کی ابتدا ہے گویا کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے دین کی بقا کے لیے دین کی حفاظت کے لیے دین کی اشاعت کے لیے آج سے چودہ سو ترتالیس سال گزر گئے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام کی تقویت کے لیے اپنے گھر بار دھن من سب کچھ کی قربانی دی تھی اور دیکھ کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائی ہمیں محرم یہ سبق دیتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مسلمانوں نے آپ تو محرم کو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور ان کے خاندان کے کچھ افراد کی شہادت کے عنوان سے جانتے ہیں میرے دوستو محرم کو اس عنوان سے مسلمان کو جاننا چاہیے کہ ہماری ہجرت مسلمانوں نے جو کی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے نہ اپنے گھر کو دیکھا نہ انہوں نے اپنے بال بچوں کو دیکھا صرف ان کے پیشے نظر یہ تھا کہ ہم اپنے دین کو بچائیں اپنے ایمان کو بچائیں لہذا اس جگہ جائیں کہ جہاں ہمارے اوپر اتنے مظالم نہ ہوں کہ کم از کم ہم ان کو سہے بھی نہ سکیں اور برداشت بھی نہ کر سکیں آپ حضرات کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں آپ ادھر دیکھتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ پتہ نہیں شاید کوئی نئی بات نازل ہو گئی ہے آپ دھیان فرمائیں ورنہ میں ان کو مشورہ ان حضرات کو دست بستہ دے کے جاؤں گا کہ علماء کا سٹیج ادھر ہونا چاہیے مجمع کموں دروازوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے تاکہ آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں جو سامنے بیٹھا ہے اس کو دیکھیں ایک خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہی تو ہمارا علمیہ ہے جو سٹیج پہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا دوسرے کا انتظار ہوتا ہے یہ ہمارا علمیہ ہے تو خیر بہرحال آپ تھوڑا دھیان کریں میں آپ کو کوئی واز اور تقریر نہیں سنانے آیا میں ایک پڑھنے پڑھانے والا انسان ہوں میں ایک سبق آپ کے سامنے دہرانے آیا ہوں علماء کے سامنے تاکہ میرا یہ سبق درست ہو جائے تو کسی آگے بھی اس کو میں منتقل کر سکوں تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی تاریخ معلوم کرنی چاہیے اور محرم کو اس سے چھٹکارہ دینا چاہیے کہ ہم صرف محرم کو اسی عنوان سے جانتے ہیں کہ اس میں کربلا کے شہدہ کا تذکرہ ہے اس سے نکالا جائے کیونکہ محرم کا معنی محترم ہے مقدس ہے اور یہ محترم اور مقدس ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گھرانے کی شہدت ہے اس واسطے یہ مقدس ہو گیا یہ روزے اول سے مقدس ہے جس وقت سے اللہ پاک نے زمین و آسمان بنائے ہیں قرآن پاک میں آیا ہے اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَا عِشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اللہ پاک نے جب سے آسمان اور جب سے زمین بنائی ہے اس وقت سے ہی خدا بندز الجلال نے بارہ مہینے بنائے ہیں سال کے اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے ایسے ہیں جن کو اتنا احترام حاصل ہے کہ دور جاہلیت میں بھی کافر ان کا احترام کیا کرتے تھے چنانچہ وہ کون سے چار مہینے ہیں ان میں زیقاد زلحج محرم یہ تین مہینے لگاتا رہے ہیں اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے جس وقت یہ مہینے آتے تھے جس وقت میرے دوستو دھیان کرنا جس وقت یہ مہینے آتے تھے اگر ان کی سالہا سال سے بھی جنگیں اور مخالفتیں چل رہی ہوتی تھی تو جب یہ مہینے آتے تھے تو اپنی جنگ کو بھی مد کر دیتے تھے کہ یہ محترم مہینے ہیں تو ان مہینوں کا احترام پہلے سے تھا اور دور جاہلیت میں بھی ان کا احترام تھا یہ اور بات ہے کہ اب مسلمانوں کے دور میں ان کا احترام باقی نہیں رہا اصل میں یہ محترم ہے اور ایک لفظ اور بھی آپ کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حرام کا لفظ ہے محرم الحرام حرام کا نام سنتے ہی بندے کے ذہن میں آتا ہے حرام حلال تو یہ وہ حرام حلال نہیں ہے یعنی محرم حرام ہے باقی اگلے مہینے حلال ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے اس کا مطلب تو پھر یہ ہو جائے گا کہ مسجد الحرام مسجد حرام تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسجد حرام ہے باقی مسجد حلال ہیں یہ معنی نہیں ہے اس کا یہ معنی اس کا نہیں ہے مسلمان کا گوشت حرام ہے یا حلال ہے بولو بولو مسلمان کا گوشت حرام ہے حرام اس واسطے نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے یا نجس ہے یا گندہ ہے بلکہ یہاں حرام حرمت اور تقدس کے معنی میں ہے کہ اس کا تقدس یہ ہے کہ مسلمان کی عظمت تقدس کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے کسی جزء سے بھی نفع حاصل نہ کیا جائے تو اس کا معنی احترام کا ہے محرم کا معنی احترام کا ہے تو احترام کا تقاضی جو ہے وہ کیا ہے احترام کا تقاضی یہ ہے کہ اگر ہم عام مہینوں میں کچھ گناہ کرتے ہیں تو اس مہینے میں اگر سارے نہیں چھوڑ سکتے تو جتنے ہو سکتے ہیں اتنے چھوڑنے کی کوشش کی جائے اور اگر سال کے باقی مہینوں میں ہم جتنی نیکی کرتے ہیں جس وقت یہ محترم مہینے ہمارے سامنے آئیں تو ان کے احترام میں ہم باقیوں کی نسبت عبادت اور بندگی اپنی بڑھا دیں یہ مطلب ہے محرم الحرام کا میرے دوستو یہ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے اس مہینے کے حوالے سے ایک بات کی ہے شریعت شریف میں ہمیں اس مہینے کے حوالے سے کیا کرنے کا حکم ہے اور کیا نہ کرنے کا حکم ہے اور ہم کیا کرتے ہیں میرے محترم بھائیو حدیث مبارکہ میں اس محرم میں دو حکم ہیں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں یاد رکھنا بہت مختصر ایک تو فرمایا کہ اس مہینے کی دسمی تاریخ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے دسمی کا روزہ ایک سال کے گناہوں کی بخشش اللہ پاک اس روزے سے کر دیتے ہیں گو یہ نفلی روزہ ہے لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہے اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے یہی دس محرم الحرام کا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ رکھتے ہیں تو بتلایا گیا چونکہ فرعون اس تاریخ کو غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی تو اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب اور ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں لیکن آپ علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ائندہ اگر میں زندہ رہا تو ایک روزہ نہیں رکھوں گا روزہ تو ایک رکھا جاتا تھا لیکن آپ نے فرمایا میں ایک روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ دو روزے رکھوں گا اور دو اس لیے رکھوں گا روزہ تو اس لیے رکھنا ہے کہ یہ ثواب کی چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہے شکرانے کے طور پر لیکن میں ساتھ اضافے کے ساتھ رکھوں گا تاکہ ہماری عبادت یہودیوں کی عبادت کے مشابہ نہ ہو جائے سمجھ آئی ہے حضور علیہ السلام نے تو عبادت کے اندر بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کیا اور میری کون آج سر سے لے کر پاؤں تک ہم کلی طور پر ان کی مشابہت نہیں ان جیسا اپنے آپ کو بنا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ شاید اب انسانوں میں ہم داخل ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت تک ان جیسا لباس ہمارا نہیں ہوگا ان جیسی ہماری ٹائی نہیں ہوگی ان جیسا ہمارا بوٹ سوٹ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بڑے انسان نہیں بن سکتے آج ہمارا یہ تصور ہے میرے دوستو میرے بھائیو ہمارے پیغمبر آپ کے پیغمبر آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ہوتیوں کے ساتھ مشابہت میں عبادت کے اندر بھی مشابہت کو پسند نہیں کیا چے جائے کہ ہر چیز میں ہم ان کی مشابہت اور ان کی نقل ادا کریں یہ ہمارے لئے مناسب نہیں لمحے فکری آئے میرے دوستو ان حضرات نے آپ کو بلایا ہے دین سیکھنے کے لئے بلایا ہے علماء یہاں آتے ہیں آپ کو واز کر کے جاتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر عالم کی بات کو نوٹ کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں یہ غرض ہوتی ہے جلسوں کی اس لئے بلایا جاتا ہے لاکھوں روپے اس لئے صرف کیے جاتے ہیں یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لئے یہ کرتے ہیں اعمال کی حفاظت کے لئے کرتے ہیں آپ کو آپ کا دین اصلی شکل میں پہنچانے اور بتانے کے لئے یہ ساری کوشش اور کابش ہوتی ہیں مطلق اکٹ کرنا مقصود نہیں ہوتا تو آپ یہ بات سمجھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت کو پسند نہیں کیا ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک ان کو اپنا غلام ہو مسلمان اور اس کو تہذیب محمد ہی اچھی نہ لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اچھا نہ لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی اس کو اچھا نہ لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنے کا انداز کھانے پینے کا انداز اچھا نہ لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز اچھا نہ لگے یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے اگر ہم نے یہ رویش اختیار کری تو بہت قریب میں ہم اپنے دین سے ہاتھ دو بیٹھے لیں اگر ہماری یہی رویش رہی تو ہماری کوک سے پیدا ہونے والی نسلیں اور ہماری گود میں پرورش پرنے والے بچے وہ یقینا اسلام سے دین سے قرآن سے بگانا ہوں گے اگر ہم نے یہ محنت نہ کی تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی نسل نو پر بھی پوری توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ مسلمان رہیں یہ مسلمان ہیں مسلمان کے بیٹے ہیں مسلمان ان کی ماں ہیں تو یہ مستقبل میں بھی ان کو کسی ایسی جگہ میں حوالے نہ کیا جائے کہ خدا نہ خواستہ یہ کل کو اسلام بھی ان کا نہ ہو مسلمانوں مسلمانی بھی ان کی باقی نہ رہے اور جس جگہ انسان اپنے اور اپنی اولاد کے اسلام کو محفوظ کر سکتا ہے وہ جگہ مدرسے اور مساجد اور علماء ہیں ان کے ساتھ جوڑے رہنے سے مسجدوں کے ساتھ جوڑے رہنے سے مدرسوں کے ساتھ جوڑے رہنے سے آپ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور آپ اپنی نسل کی ایمان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں مجھے ایک جملہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہو کا یاد آیا عام طور پر گاہے گاہے یہ شور مچتا ہے یہ ابلیسی قوتیں اس آواز کو اٹھاتی ہیں کہ مدرسوں کی کیا ضرورت ہے مسجدوں کی کیا ضرورت ہے یہ بند ہونے چاہیے یہ قوم پر بوجھ ہیں یہ عوام پر بوجھ ہیں اس طرح کی باتیں وقتاں فوقتاں ہوتی رہتی ہیں سرکاری طور پر بھی ہوتی ہیں غیر سرکاری طور پر بھی ہوتی ہیں کیونکہ اجنگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اس طرح کا معاملہ تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مدرسوں کو بند کرنے کی باتیں کرنے والو مدرسوں کو بند کرنے کی باتیں کرنے والو کر دو مدرسوں کو بند تمہارا کیا خیال ہے تم روٹی کما سکتے ہو علماء اپنی روٹی نہیں کما سکتے ہم لنگڑے لولے نہیں ہیں ہم اندے نہیں ہیں روٹی ہم بھی اپنی کما سکتے ہیں ہم تو روٹی کما لیں گے تم کہتے ہو کہ یہ بوجھ ہیں ہم تمہارے سر سے بوجھ اتار دیں گے لیکن یہ یاد رکھو اگر مدرسے بند ہوگے تو تمہاری نسلیں دین سے کیفے واقف ہوں گے تمہاری نسلوں میں دین کیسے پہنچے گا کیسے پہنچے گا تمہاری نسلوں میں دین یہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اس مسجد میں درس قرآن کے ذریعے آپ کو دین سے آگاہ کیا جاتا ہے درس حدیث کے ذریعے آپ کو دین سے آگاہ کیا جاتا ہے وقتاً فوقتاً علماء کے بیان کر کے آپ کو دین سے آگاہ کیا جاتا ہے اور دین کی خب آپ کے قلوب میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ربی اول کا موقع آ جاتا ہے پھر علماء متوجہ ہو جاتے ہیں محرم کا موقع آ جاتا ہے پھر علماء متوجہ ہو جاتے ہیں تو میرے دوستو آپ دیکھ لیں یہ آپ کو انہی جگہوں پہ ملتا ہے یا مدارس میں ملتا ہے بزار میں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں اور خاص طور پر محرم الحرام آلِ بیعت کی محبت کا عنوان باندھ کر کے لیبل لگا کر کے جو آلِ بیعت کے دین کو روڑوں پہ اس وقت پھیلایا جا رہا ہے وہ کسی سے مقفی نہیں ہے اگر یہ دین ہے یہی دین ہے ہمارے اقابر نے اسی طرح زندگی گزاری ہے اور ہمارے اقابر نے حضور کی صحبت میں رہ کر کے یہی کچھ کیا ہے یہی دین ہے تو اس دین کو کوئی اقلِ سلیم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن یہ تو نظر آتا ہے کہ نبی کا کوئی چہرہ مہرہ تھا یہ تو نظر آتا ہے نبی کی کوئی عبادتگاہ تھی یہ تو آپ کو نظر آتا ہے نبی پر کوئی وحی آئی تھی وہ نبی پر آنے والی وحی آج کس کے پاس ہے نبی کی عبادتگاہ آج کس کے پاس ہے نبی کا چہرہ مہرہ کس کے پاس ہے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے کندھوں پہ کس جگہ پر چڑھتے تھے کن کے کندھوں پہ کس جگہ پر چڑھتے تھے میں بتلاتا ہوں حضور کے کندھوں پہ چڑھتے تھے حضور کے ساتھ ممبر پہ بیٹھتے تھے حضور کی پشت پہ چڑھتے تھے جس وقت کے حضور سجدے میں ہوا کرتے تھے جو آلِ بیت کا لیبل لگاتے ہیں ان کو سجدے نصیب ہیں ان کو ممبر نصیب ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات نصیب ہیں وہاں سے نورانی تعلیمات ملتی ہیں اللہ پاک نے اوپر سے بھی کالا کر دیا اندر سے بھی کالا کر دیا تاکہ کسی کو کوئی شک شبہ نہ رہے اندر کی کالک باہر اور باہر کی کالک اندر اندر روشن ہوتا ہے باہر روشن ہوتا ہے باہر روشن ہوتا ہے اندر روشن ہوتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی بات یہاں سے کہ حضور علیہ السلام نے روزے کے اندر بھی یہ بات گوارہ نہیں کی کہ یہودی بھی ایک روزہ رکھیں اور ہم بھی ایک روزہ رکھیں ہمارا روزہ ان کے روزے کے ساتھ مشابہ مشابہت اختیار کرے آپ نے فرمایا دو روزے رکھوں گا اس لیے اب مسئلہ یہی ہے کہ ایک روزہ نہیں ہونا چاہیے ایک روزے کے ساتھ دوسرا بھی ملانا چاہیے کیونکہ سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ میں نامی کا روزہ بھی رکھوں گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ ساتھ نامی کا روزہ ہو لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی نامی کا روزہ نہیں رکھ سکا کوئی نامی کا روزہ نہیں رکھ سکا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دسویں گیارویں یہ دو دن روزے رکھے میرے وقت پورا ہونے کی گھنٹی آگئی ہے ایسے ہو رہا ہے تقریبا انشاءاللہ میں آپ کی سمہ خراشی زیادہ نہیں کروں گا میں تو خوش ہو گیا تھا کہ پچھلی جو کزائیں تھی میرے احباب کے ذمہ میری شاید آج وہ کزائیں میں لوٹانے کا خوب موقع دے دیا انہوں نے لیکن پہلے سے بھی زیادہ کس کے رکھ دیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے محرم کے حوالے سے دوسری بات ایک تو میں نے عرض کر دی ہے دوسری بات یہ کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مشکات میں یہ روایت موجود ہے جو بندہ دسمی تاریخ کو اپنے اہل و ایال پر گھر والوں پر رزق میں کشادگی کرتا ہے یعنی کوئی اچھا کھانا پکا لیتا ہے پہلے سے ذرا تکلف والا کھانا پکاتا ہے اللہ پاک اس کی بدولت اس کے رزق میں برکت اتا فرماتے ہیں تو یہ دو حکم تو ہمیں محرم الحرام کے حوالے سے حدیث سے ثابت ہوتے ہیں چنانچہ حضرت حسن بسری اس روایت کے تحت لکھتے ہیں کہ جرب تو مرارا میں نے اس کا بار بار تجربہ کیا ہے واقعی ایسے پایا کہ اگر دس محرم کو کوئی کشادگی ہو گئی تو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ بھی رزق میں معاملہ کو شادگی کی گیا یہ تو انشاءاللہ آپ امیدیں کر لیں گے کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے روزے والا ذرا مسئلہ مشکل تھا یہ تو تھوڑا سا آسان ہے اس کی بنسبت یہ تو آپ کر لیں گے اہلِ بیعت کی محبت کا بھی اس مہینے میں ایک شور و غوغہ ہوتا ہے اور اس میں یہ بتلایا جاتا ہے میرے جیسے ساتھیوں کو جو بیچارے سادہ ہوتے ہیں یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ اہلِ بیعت سے سنیوں کو محبت نہیں اور اہلِ بیعت کے حب دار اصل میں ہم ہیں دوسرا گروہ اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یار ہاں ہم نے تو کپڑے نہیں پینے تو ہم نے کیسے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو جلوس نہیں نکالا تو ہم نے محبت کا اظہار کیسے کیا ان کے ساتھ میرے دوستو میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں جتنا محبت اہلِ بیعت سے اہلِ سنت والجماعت کو ہے اتنی محبت کا سوہاں حصہ بھی دوسرے فریق کو حاصل نہیں اگر میں آپ کو یہ بتلاوں کہ وہ محبت کا عنوان ہے لیکن قدم قدم پہ اہلِ بیعت سے اداوت ہے یہ ایک مستقل عنوان ہے دعویٰ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے محبت اہلِ سنت والجماعت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اہلِ بیعت سے محبت ہے دلیل کیا ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے دوستو ہماری تو اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جس وقت تک ہم حضور کے ساتھ آلِ رسول پر دروش شریف نہیں پڑھ لیتے اللہم صلی اللہ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آلِ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلِ ابراہیم انکا حمید مجید آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری تو اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہو سکتی جس وقت تک حضور کے ساتھ حضور کی آل پر دروش شریف نہ پڑھ لیں اور الحمدللہ 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 کہ ہم دروش شریف کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں دروش شریف کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں ہم ایسی عبادت نہیں سمجھتے کہ ہمارے سامنے سپیکر ہوگا تو ہم دروش شریف پڑھیں گے اگر ہمارے سامنے سپیکر نہیں ہوگا تو ہم دروش شریف نہیں پڑھیں گے ہمارا تعلق دروش شریف کے ساتھ ایسا نہیں ہے ہمارا تعلق دروش شریف کے ساتھ ایسا ہے جیسے ہمارا تعلق قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہے جیسا ہمارا تعلق ذکر کے ساتھ ہے جیسے ہمارا تعلق تیسرے کلمے کے ساتھ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہ کریں صرف فرض پڑھتے جائیں اور سنت پڑھ لیں اور باقی سارا دروش شریف پڑھتے جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ مذہب ہے ہمارے ذکر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبولیت ہوگی ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں جب ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں تو اس کو کسرت کے ساتھ پڑھتے ہیں جب ہم اس کو کسرت کے ساتھ پڑھتے ہیں درود شریف کو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم کسرت کے ساتھ حضور پر بھی درود بھیجتے رہتے ہیں اور کسرت کے ساتھ آلِ رسول پر بھی درود بھیجتے رہتے ہیں میں ایک بات کر دوں گستاخی کی معذرت کر چاہتے ہوئے دوسرے فرید کے ہاں ماتم سب سے بڑی عبادت ہے سب سے بڑی عبادت ہے بھئی عبادت ہے ان کے ہاں ہے ان سے پوچھو یہی کہیں گے سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے اہم عبادت ہے باقی درجے کتنے ہیں وہ ان سے پوچھ لینا کہ ماتم کرنے والے کے لیے کتنا ثواب ہے اور نہ کرنے والے کے لیے کتنا گناہ ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں صرف ایک سوال چھوڑتا ہوں آپ کے لیے کہ میرے نزدیک تلاوتِ قرآنِ پاک افضل عبادت ہے نوافل افضل عبادت ہیں دروش شریف افضل عبادت ہے آپ بیٹھ کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے مسجد میں یہ عبادتیں کرتے ہو بھائی نفلیں پڑھتے ہو ذکر کرتے ہو استغفار کرتے ہو کبھی اللہ توفیق دے دے تو تحجد میں بھی تحجد پڑھ لیتے ہو دعا کر لیتے ہو کیونکہ آپ ان ساری چیزوں کو عبادت سمجھتے ہو میرے دوستو جو لوگ ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں ان سے دست پستہ عرض ہے کہ آپ کی عبادت صرف روڑ پر کیوں ہے تحجد کے وقت آپ اپنے گھر میں ماتم کیوں نہیں کرتے ہیں آپ اپنی نجی مجلسوں میں کیوں نہیں کرتے ہیں کریں جب عبادت ہے تو پھر عبادت وہ کیسی ہوئی کہ میں تجھے دکھانے کے لیے عبادت کروں دکھانے کے لیے نہیں تجھے جلانے کے لیے عبادت کروں شریعت میں ایسی کوئی عبادت نہیں جو کسی کو جلانے کے لیے کی جائے جو جلانے کے لیے کرتا ہے وہ خود جلتا ہے عبادت عبادت ہے عبادت کا مانا اللہ کی رضا کے لیے بندگی کرنا ہے عبادت تیری ہے دروازے میرے ہیں یہ کیا مطلب عبادت تیری ہے بزار میرے ہیں یہ کیا مطلب عبادت تیری ہے ہماری دکان کے سامنے سے گزر رہے ہو خوب عبادت کر رہے ہو بھائی ہمارا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم کہتے ہیں جیسے ہم محضب انداز کے اندر عبادت کرتے ہیں اور عبادت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اس کو محضب انداز میں کیا جائے تو آپ بھی مہربانی کر کے اپنی عبادت کو عبادت خانے تک محدود کریں کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے اگر عبادت ہے ہم تو عبادت نہیں سمجھتے ماتم کو کتان نہیں سمجھتے ہمیں نہ قرآن بتلاتا ہے نہ حدیث بتلاتی ہے یہ شیروں کا مذہب ہے شیروں کا اس میں تو درس ہی نبی پاک نے اپنی امت کو یہی دیا ہے کہ جہاں باطل آئے ڈٹ جاؤ جان دے دو جھگو نہیں اور اس کے لیے جانِ قربان کی ہیں ہمارے ہاں اکہ دکہ شہادت نہیں ہے اگر شہادتوں کی بات کریں گے تو کوئی لمحہ خالی نہیں ہے کہ جس میں ہمیں کسی کی شہادت نہ کہنی پڑے اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں عبادت کا تعلق عبادت گاہ سے ہونا چاہیے عبادت کا تعلق گھوم پھیر کے نہیں ہونا چاہیے دوسروں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی عبادت عبادت قرآن سے دکھاؤ اس طرح کی عبادت حدیث سے دکھاؤ اس طرح کی عبادت اہلِ بیتِ کرام اہمہ سے دکھلاو مر جاؤ گے نہیں دکھلا سکو گے ہے ہی نہیں یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں اس موضوع پہ میں بہت کچھ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا لیکن اب وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ